کسی جنگل میں ایک بہت پرانا پرگت کا درخت تھا جس پر بہت سارے پرندے رہتے تھے اسی درخت کے اکونے میں ایک پیاری سی چڑھیا اپنا گھر بنا کر رہتی تھی وہ ہمیشہ بہت اداس نظر آتی تھی کیونکہ اس کے کوئی بچے بھی نہیں تھے وہ جب بھی انڈے دیتی تو اس کے انڈے یا تو پھوٹ جاتے تھے یا پھر ان میں سے مرے ہوئے بچے نکلتے تھے ایک بار تو اس کے انڈے سامپ نے کھا لیے اس بار جب چڑھیا نے دو انڈے دیئے تو اس نے ان کا بہت زیادہ خیار رکھا وہ انڈوں کی دیکھ پال کے چکر میں کھانا پینا بھی بھول جاتی تھی کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے بھی سو جاتی تھی اب میں اپنے انڈوں کا خیال اپنی جان سے بڑھ کر رکھوں گی اب تک سب نے میرا مزاق اڑایا ہے اس بار میں کسی کو بھی موقع نہیں دوں گی ارے مینا بہن یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے تم تو بہت دبلی پتلی ہو گئی ہو کھانے پینے کا بھی خیال نہیں رہتا ایسا ہی رہا تو تم بیمار پڑ جاؤ گی اور پھر تم بچے کیسے پالو گی کیا کروں بہن میری خواہش بہت بار ٹوٹی ہے کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچ کو بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے مجھے بہت فکر رہتی ہے جب تک انڈوں سے بچے نہیں نکلاتے مجھے چین نہیں ملے گا دن گزرتے گئے اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا کہ اس کے ایک انڈے سے ایک خوبصورت بچہ نکل آیا مینا اپنے بچے کو دیکھ کر بہت اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھی اوہ میرے پیارے بچے نکل مجھے تمہارا ہی انتظار تھا تم سچ مچ بہت پیارے ہو اب مینا کی نظر دوسرے انڈے پر پڑی وہ بھی ہل رہا تھا جلدی کرو باہر آؤ مجھے تمہارا ہی انتظار تھا ارے واہ یہ تو بہت پیاری گڑیا ہے بھئیہ کے ساتھ بہنا بھی آ گئی یہ میری پیاری ببلی ہے مینا کی خوشی دگنی ہو گئی وہ اپنے بچوں کو بہت پیار سے پالنے لگی کچھ دن بعد جب مینا نے ببلی کو دھیان سے دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ ببلی تو بہت کمزور ہے وہ ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی ہائے اللہ میری ببلی کو کیا ہو گیا ہے یہ تو بہت کمزور ہے اس کے تو دونوں پیار کام نہیں کرتے میری بچی کا کیا ہوگا ببلی بیٹا ہمت کرو کھڑی ہو جاؤ ببلی نے کوشش کی لیکن ناکام رہی دوبارہ کوشش کی لیکن پھر سے گھر پڑی ماں میری سے نہیں ہو رہا میری پیروں میں طاقت نہیں ہے میں کبھی نہیں جل سکتی ہونا کبھی اڑ پاؤں گی نہیں بیٹا ایسا نہیں کہتے میں تمہارا پورا علاج کرواؤں گی کھڑی ہونا سکھاؤں گی تم ہوا میں اڑو گی ایک بات کا دہا رکھنا کبھی حمد مت ہارنا کیا ہوا مینا بہن آپ دونوں ماں بیٹی کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے ببلی کی حمد پڑھا رہی ہوں سوچ رہی ہوں اس کی کمزوری کا علاج کیسے کرواؤں ارے بہن نہر والے مور بابا سے اس کا علاج کرواؤں اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گی مینا نے نہر والے مور سے مشورہ کیا اور ببلی کا علاج شروع ہو گیا مینا اس کے پیر بہت کمزور ہیں اس کا جسم اور پر پی کمزور ہیں دعا دے دیتا ہوں لیکن ٹھیک ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا اور بابا میری ببلی ٹھیک ہو جائے تو میں سمجھوں گی کہ میری زندگی سور گئی اللہ پر بروسہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا دونوں بچے بڑے ہو گئے نکو پھوٹکنے لگا اور پھر اڑنے لگا لیکن ببلی گھونسلے میں ہی پڑی رہتی ایک دن نکو کے دوست اسے بلانے کے لیے آئے ایک دوست نے ببلی کی طرف اشارہ کیا ارے نکو تمہاری بہن ہے اسے بھی ہمارے ساتھ لے چلو نہیں یہ چل نہیں سکتی ہم اسے اپنے ساتھ کیسے لے جائیں یہ بہت کمزور ہے یہ اڑ بھی نہیں سکتی بچاری سب کو اڑتا ہوا دیکھ کر اس کا تو بڑا دکھ ہوتا ہوگا نینہ بیچ میں ہی بول پڑی میری ببلی بچاری نہیں ہے ایک وقت آئے گا یہ بھی اڑے گی اس کے دوست نکو کو ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں اور ببلی دیکھتی رہ گئی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے ماں اتنے دنوں سے میرا علاج چل رہا ہے لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑا لگتا ہے میں ایسے ہی رہوں گی اور میں کبھی بھی اڑ نہیں سکوں گی نہیں بیٹا ایسا نہیں کہتے ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تم اونچی اڑان بھڑو گی اور سب تمہیں دیکھتے رہ جائیں گے میری ببلی کو روز اڑنے کی پریکٹس کرواتی اور ببلی دھیرے دھیرے بہتر ہونے لگی اور پھر ہلکہ پھلکہ اڑ بھی لیتی تھی ارے واہ ببلی ایسے ہی محنت کرتی رہو گی تو ایک دن کامیاب ہو جاؤ گی ایک دن ببلی اڑنے کی کوشش کر رہی تھی اسے دیکھ کر کچھ پرندے ہنسنے لگ گئے ہاں 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 اس ببلی کو دیکھو ٹھیک سے چلنا آتا نہیں اور اڑنے چلی ہے ہاں ہاں یہ تو وہی بات ہو گئی کبھا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا کسی کی کمزوری کا مزاق نہیں اڑاتے اگر ہمت نہیں دے سکتے تو دنس بھی نہ کرو دوسروں پر ہنسنے والوں کا بڑا برا حال ہوتا ہے دیکھنا ایک دن ببلی تم سب سے زیادہ تیز بڑے گی ہاں 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 وہ دن کب آئے گا ہم بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اتبار کے دن آ جانا دیکھ لیں گے کہ کس میں کتنا دم ہے ہاں 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 ٹھیک ہے ببلی کے ساتھ تم بھی آ جانا دیکھ لیں گے کہ تم بھی کتنے پانی میں ہو بھئیہ تم نے شرط تو لگا لی لیکن کیا میں اتنا تیز اڑ پاؤں گی کیا میں ان کا مقابلہ کر پاؤں گی ہاں میری پیاری بہنہ تم اڑ پاؤں گی اور تم دیکھنا تم جیت جاؤں گی اس دن سے ببلی نے رزانہ اڑنے کی پریکٹس شروع کر دی وہ مزید دن بہ دن بہتر سے بہتر ہونے لگی اس کی ماں اور اس کا بھائی دونوں اس کا ہنسلہ بڑھاتے تھے ان کے ساتھ ساتھ مور بابا نے بھی ببلی کا بہت ہونسلہ بڑھایا اور ببلی کو بھی آہستہ آہستہ خود پر اعتماد بھونے لگا آخر کار وہ دن بھی آ گیا کہ جس کا سب کو انتظار تھا توتے کبوتر نکو اور ببلی سب اڑنے کے لیے تیار ہو گئے مور بابا نے گنتی سٹارٹ کی اور گنتی کے بعد سب پرندے اڑنے لگے نکو نے تیز اڑان بھڑی اور باقی پرندوں کو پیچھے چھوڑ دیا توتے اور کبوتر نکو سے بہت پیچھے تھے اور ببلی سب سے پیچھے رہ گئی تھی میری بہنا تیزی سے آگے آؤ اور ان سب کو اپنی اڑان دکھاؤ بھئیہ مجھ سے نہیں اڑا جا رہا مجھے معاف کر دینا میں نیچے جا رہی ہوں نہیں میری بہنا نیچے نہیں جانا تم کوشش کرو تم جیت جاؤ گی تم کسی سے کم نہیں ہو اچانک ببلی کے پروں میں ایک نئی طاقت آ گئی اور وہ تیزی سے اڑنے لگی اور سب سے آگے گزرنے لگی سب یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے دور سمجھی جانے والی ببلی اب سب سے آگے جا رہی تھی اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا نکو کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ رہا وہ شور مچانے لگا میری بہنا جیت گئی میری بہنا جیت گئی توتا اور کبوتر بہت پیچھے رہ گئے تھے اور وہ بہت شرمندہ ہو رہے تھے سب ببلی کی تعریفیں کر رہے تھے اور ببلی کا مزاق اڑانے والوں کی گردن جھک گئی تھی ببلی نے لگاتار محنت اور لگن سے یہ بازی چیت لی اسی لیے تو کہتے ہیں کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی سبسکرائب ٹو آور چینل کیٹس لیرننگ ورڈ